اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورڈ آف سیبی میب شامدید تو ناظرین آج میں آپ کے سامنے دی آئے وائے ویڈیو جو ہے وہ آپ کے سامنے لے کر آئی ہوں تو جو چیز میں آپ کو بتانے لگی ہوں جو ٹپ آپ کو بتانے لگی ہوں وہ تو کبھی بھی مسئلہ اس کا میرا خیال ہے آج تک کوئی حل نہیں کر سکا تو مجھے امید ہے آپ کو میرا آئیڈیا بلکل نیا لگے گا اور آپ خوش ہوں گے کہ میں نے اتنا بھڑا جھگڑا جو آپس میں ہر وقت رہتا تھا وہ اس میں کچھ نہ کچھ اس میں فائدہ ہوگا وہ کم ہو جائے گا وہ جھگڑا اور ہر کوئی اپنے اپنے گھر میں خوشی سے محبت سے رہے گا تو میں آپ کو دکھاتی ہوں تو ہم پھر پرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جس جھگڑے کی میں ابھی بات کری تھی وہ اس ڈبے کے اندر بند ہے اور یہ آپ لوگوں کے لیے سرپرائز ہے اور ابھی 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 کھلنے والے ہیں اور اب دیکھتے ہیں کیا جھگڑا ہے آپ خود ہی دیکھیں گے کہ اتنا ڈڑائی جھگڑا اچھا نہیں ہوتا یہ دیکھیں کیسے گھتھم گھتھا ہوئی ہی ہیں یہ ساری آپس میں ان کی کبھی بنی نہیں ہے کبھی یہ جسے کہ بال کھینچتی ہیں اور پھر جب بال کھینچتی ہیں تو پھر جب ان کو سیدھا بھیا جاتا ہے بالوں کو تو وہ بہت سارے بال جو ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں تو پھر دکھ بھی ہوتا ہے کہ یہ لڑائی جھگڑی میں ہی سارے بال چلی گئے تو اب ہم ان کو سیدھا کرتے ہیں اور ان کی لڑائی کا فیصلہ کرتے ہیں تو دیکھیں کیا کرتی ہوں میں دیکھیں یہ ہمارے گھر کام ہو رہا تھا اوپر یہ کچل میں بھی کام ہوا ہے ہمارے اور ہمارا واششو میں بھی مطلب ہر طرح کا کام ہو رہا تھا کیونکہ کونسٹرکشن ہو رہی تھی تو یہ پائپ بچے تھے جن کو میں نے پھر یہ کٹا ہے چھوڑی کے ساتھ کٹا ہے پھر اس بڑی کینچی کے ساتھ پھر اس کے کناروں کو میں نے سیدھا کیا ہے یہ دیکھیں مختلف قسم کے ڈبے ہیں اور یہ یہ کارڈن برڈز کی تھے ان کو بھی میں نے چھوٹا کیا ہے اور یہ ویسے میرے پاس دوائیوں والی ایک ڈب بھی تھی یہ بھی کارڈن برڈ کا ہے یہ ہماری پیپسی کی بوٹل ہے اگر ہمیں ضرورت پڑی تو پھر ہم اس کو یوز کریں گے ورنہ نہیں اور یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں یہ چھوٹے سائز کی ہیں جو میں نے تیار کی ہیں یہ چھوٹے پائپ تھے تو یہ بھی کافی ساری ہیں میرے پاس جی پہلے میں نے سوچا تھا کہ میں اس کے ساتھ گلو کے ساتھ یہ لگا کے تو اس کے ساتھ اسٹرک کر دوں گی لیکن پھر میں نے سوچا کہ ہمارے ہاتھ لگنے سے یہ ان کو بھی ملی ہو جائیں گے تو پھر دھوڑنا مشکل ہو جائے گا اس لیے میں نے اسی طرح ان کو سیٹ کرنے تاکہ ہم اس کو بعد میں ساری چیزوں کو نکال کے اس کو دھو سکیں تو اب میں ان کو رکھ رہی ہوں اور میں یہ بھی بتایا تھا میں نے پہلے جھوری سے کٹا ہے پھر میں نے اس کے ساتھ میں نے بھرگڑا ہے اس کو سارا جو اس کے زائد ہو گیا تھا تو پھر میں نے کینچی سے اس کو کٹا ہے اس کی شیپ دینے کے لیے تو اب یہ ہمارا ریڈی ہے تو یہ میں رکھتی ہوں اور آپ کو بتاتی ہوں کہ میرا کیا آئیڈیا ہے ٹھیک ہے تو ایک یہ بڑے والا ہے یہ اس طرح اور آئیڈیا ہے موسیقی 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 ناظرین دیکھیں ہمارا ڈبا بلکل تیار ہو گیا ہے ریلو مالا اور اب کوئی بھی لڑائی جھگڑا نہیں ہو سکتا تو ہم نے اس طرح سے کیا ہے کہ اس میں پرپل آگئی ہے اس میں ییلو یہ گرین مدہر شیر کی آئی ہیں اس میں یہ پنک ہے یہ روزی بلو یہ ریڈ ہے اور یہ میرون ہے اور اسی طرح سنگل سنگل بھی ہیں یہ دیکھیں کونی خدرے جو ہم نے اس میں بھی ڈال دیا ہے یہ بلیک ادھر ہم ڈال رہے ہیں یہ ویسے ادھر بھی آ سکتی ہے ادھر آ سکتی ہے نا بلیک یہاں باہر کچھ باہر بھی آ گئی ہیں ان کو پس ہم نے یہ ایک جگہ دیئی ہے تو باقی تو اپنے اپنے اس میں آئی ہیں یہ خال میں یہ بھی اس کا ہے یہ بھی ہے تو اب یہ ان کے اپنے پورشن ہیں اپنے گھر میں ہی رہیں گی ٹھیک ہے آپ اس میں ہمسائے ہیں یہ آئیں جائیں جس طرح مر جی لیکن لڑائی نہیں کریں گی دوار کے اوپر سے بات ہو سکتی ہے تو یہ دیکھیں اب جو بچ گئی تھی وہ ہم کرے ہیں فیلنگ کرے ہیں یہ دیکھیں یہ میں نے ادھر ڈال دیا ہے اور یہ بلیک ہے اچھی طرح سے ان کو ان کا بندوبست کر کے تو اس کو میں ڈال رہی ہوں یہ ادھر آگیا ہے اب رہ گئی ہیں دو رہ گئی ہیں اس کو بھی بلیک کو ڈال دیا ہے یہ وائٹ کے ساتھ یہ وائٹ کے ساتھ وائٹ ہے اور یہ بلیک جا رہی ہیں اور یہ لیکن اب ہمارا تقریباً یہ پورا ہو گیا ہے یہ پوری فیلنگ ہو گئی ہے کہیں سے بھی نہیں لگ رہا کہ کہیں گنجائش ہے اور آپ بے شک اس کے اوپر کینچی سیٹ کر لیں اور اس کے علاوہ دی لیں یہ میں آپ کو دوبارہ سے بنا کے دکھاؤں گی الیدہ سے اس کا ڈبا میں نے بنانا ہے تو بنا تو ہوا ہے لیکن اس کو پینٹ کرنا ہے یہ میری گولڈن ہے یہ گولڈن دھاگا ہے جب میں نے گولڈن روز کرنا ہوتا ہے گولڈن کرتی ہوں اسی طرح وائٹ بھی ہے یہ ساری جتنی ایکسرا چیزیں ہیں یہ سب جو ہے نا میں دوسرے ڈبے میں آئے گی تو وہ بھی میں آپ کو علیہ دا سے مددہ دکھاؤں گی تو اب یہ کہ ہمارا جو جھگڑا تھا وہ ختم ہو گیا اب خوشی سے یہ اپنے اپنے گھروں میں آباد رہیں گی آپ لوگ بھی بنائیں تو آپ یہ ساری جتنی بھی آپ کو ٹینشن ہوتی تھی کہ دھاگہ بھی ضائع ہو رہا ہے اور آپ کو مل نہیں رہا ٹھیک نہیں مل رہا ایک دوسرے میں ہلجی ہوئی ہیں اب بلکل نہیں اب جو آپ چاہیں گی اس میں سے وہ ریل نکال لیں اس کا پھر لپیئر کے تو پھر دوبارہ اس کے اندر پھٹ کر لیں آپ لوگ بھی یہی طریقہ افتیار کریں مجھے تو یہ میں نے اور بھی دیکھے ہیں لیکن مجھے یہ سب سے ایفیکٹک جو میرے ذہن میں جس کا آئیڈیا آیا ہے تو یہ پائپس بگرہ دیکھ کے تو میرے ذہن میں آیا ہے کہ اس طرح سے میں کر سکتی ہوں تو آپ لوگ بھی یہ کریں تو آپ کو ضرور فائدہ ہوگا اور آپ لوگوں کی ٹائم کی بھی بچت ہوگی تو آپ لوگ بھی بنائیں اور مجھے میرے سے شیئر کریں کہ آپ نے آپ نے بھی اسی طریقے سے بنائی اور کومنٹ دیں کہ آپ کو کیا فائدہ ہوا کیسی لگی تو آپ لوگ مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائف کریں اور بہت پیارے پیارے سے کومنٹس دیں تو اجازت ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ علی وبرکاتہ